بھائی صاحب جب سے پاکستان سے انڈیا گئے ہیں ان کا پہلی بار آ چکا ہے پاکستان پر تازہ تازہ بیان اور بھائی صاحب انہوں نے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہیں دھجیاں انہوں نے آ دی ہیں دھجیاں ویڈیو واج کریں گے تب بھی پتہ چلے گا انہوں نے کیا بولا ہے یہ تو واج کرنے کے بعد ہی کچھ ہم اس بارے میں بات کر پائیں گے تو واج بھائی کرتے آخر جائشنکر نے کس طرح سے کی ہیں پاکستان کی دھجیاں تو کڑان کرتے ہیں سٹارٹ م 你واسطopt ہوں موجود موامی موامی ایسی ب tartتا تھا مجود mجند اور پھر جا کے انہوں نے وہاں پہ بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ہر چیز کا جواب پراپرلی دیں گے چاہے نیگیڈ ہو پوزیٹ ہو یہ بھی ایک اچھا جانے دو اہم باتیں کی ایک یہ کہ پاکستان کو ایسی او کی صدارت کے لیے بھارت نے اپنی مکمل حمایت فرام کی اور دوسری یہ کہ ترقی اور استحقام کا دارومدار امن پر ہے امن کا مطلب دہشتگردی انتہا پسندی اور الہدی پسندی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا ہے سرط پر دہشتگردی انتہا پسندی الہدی پسندی جیسی سرگرمیاں جاری رہیں گی تو تجارت اور عوامی سطح پر رابطوں کا فروغ مشکل ہو جائے گا کانفرنس کے اقتطام پر مشترکہ اعلامیاں بھی جاری ہوا جس میں رکن ممالی کے درمیان مساوات پاہمی مفاد تو دوستو ایسیو سمیٹ کی تین دن بعد کچھ فٹیجیں سامنے نکل کے آئیں ہیں جس میں ساف ساف دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا پردھان منتری الگ بیٹھا ہوا ہے اور جیسنکر صاحب نے اس کے بھگل میں تک بیٹھنا پسوئیکار نہیں کیا ہے کیونکہ پاکستانیوں کی طرف سے پروغینڈا چلایا جا رہا تھا کہ سائیڈلان کے اندر جیسنکر صاحب خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے میٹنگ کرو پرانتو یہ بیڈیو اصلی سچ بتا رہے ہیں یہ کس پرکار سے جیسنکر خود پاکستانی پرام منسٹر کے بھگل میں نہیں بیٹھنا چاہتے وہ دوسرے لئے ہمارے ساتھ بزنس کیا جائے ڈیل کی جائے ہے اس کا جواب اب میں جو ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی سپیچ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو اسیو ہے جس کا ٹارگٹ ہے کونیکٹیوٹی اور ایکسپینشن آف بزنس اور سارا کچھ یہ چیزیں اور اینڈرڈی اور سارا کچھ لیکن جب تک پیس نہیں ہوگا تجارت کس طرح ہوگی بیگری کروں گا اس پاس میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں جہاں سکون نہ ہو جہاں law and order نہ ہو وہاں پہ لوگ کاروپاہ نہیں کرتے بلکہ لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں بات جاتی دفاع انہوں نے بھی بلکہ بھارتی بہت بڑے نیوز پیپر نے لکھا تھا ان کے ہوتے ہوئی کہ ڈاکٹر جائے شنکر کے جیب پاکستان اور چائنہ لیکن انہوں نے جاتی دفاع شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ thank you for that for the seo for your hospitality اور پھر جا کے انہوں نے وہاں پہ بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ we are passive ہم ہر چیز کا جواب پراپرلی دیں گے چاہے negative ہو positive ہو یہ بھی ایک اس میں اچھی چیز ہے اب اس کے بعد آگے کیا آپ پاکستان نے اچھیو کر لیا میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اچھیو کیا حالانکہ خطریں موجود تھے آہ آپ کے بارہ ایمبیسڈرز کے اوپر اٹیک ہوا سواک میں آج سے دو تھی ہفتے پہلے پھر پلوچستان میں دس ہزار کیا جامیوں کو گھروں میں خس خس کے مارا جا رہا ہے آہ کراچی ائرپورٹ پہ چائنیز کو مارا گیا اس کے مرشد پاک نے کہا تھا کہ حملہ کیا ہے لیکن اس کے بعد یہ اچھیو کر لیا اب آگے کہاں جائیں گے اب آگے آپ کا راستہ کہاں ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے آپ کی ایک آپ دیکھیں آپ اپنی 5th generation war جو کہ میں سمجھتا ہوں چلانے والے بھی پہلے چلانے آج خود ہی اس کے میکٹم ہیں 5th generation war میں لاہور کے اندر ایک ایک فکشنل بچی کا ریپ ایک بنایا گیا ہے اور اس کو بنگلہ دیش بنانے کی خواہش سار ہے اس کے سٹوڈنٹس کو نکالا جائے اور بنگلہ دیش بنایا جائے اب یہ جب دیکھا جاتا ہے تو ایسی ہو کے اہداف کس طرح اچھیب کرے گیا لوگوں کو تو آپ کہہ رہے ہیں بھی ہم دیکھیں کتنے اچھے لوگ ہیں آئیں ہی حقاقت ایک پیگ نیوز یا پیگ پروپاگینڈا پلایا جا رہا ہے کہ ان پر حملہ کیا 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 کیونکہ اسرائیل انٹسیل فکلیم کرتا ہے بیسٹ ان لائک راکٹ ڈران ٹکنالوجیز میں ہم بیسٹ ہیں کبھی بھی ان کی کلومیٹر ریدیس میں کبھی ان کو آٹیک نہیں کر سکتا وہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے دیفنس سیسٹم بہت سرونگ ہے ہمارے دیفنس سیسٹم بہت سرونگ ہے جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے حملے کیے گئے تھے اس پہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے رکٹ مار کی رات کی سائٹ پہ گر تیے اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بھئی ایک ایک اننون سپیس سے ایک رکٹرون آیا اور آتے ساز بھی اس کا ریزلٹ اتنا ایکوریٹ تھا ڈیریکٹ اس کے گھر پہ گیرہا ایک طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ we are the best ڈران ٹیکنالوجی اور ایک طرف کہنا ہے کہ ڈیریکٹ ان کے پریزنینٹ کے یا ڈیریکٹ وہیں پرائی منسٹر کے ڈیریکٹ پہ گھر پہ حملہ ہو رہے ہیں تو وہاں ای بلیو کہ ایک فیک نیوز پھلائی جا رہی ہے کہ ان پہ حملہ ہوا اگر ان پہ اگر سچ میں حملہ ہوتا تو پروف پلین کے ساتھ ہوتا ہے جس میں وہ بچتے نہیں ایدھر ہو یہ ویڈو ختم واقعہ میں بھائی صاحب ایسا ہی ہے اگر بھائی صاحب حملہ ہوتا نا بھائی نا تو اور بھائی اگر مودی پھر آتا آگے مودی جی پہ بھائی مودی چھوڑتا بھائی صاحب اسے تو بھولا بیٹھنے کے لیے صاحب کچھ کیار ہیں لیکن بھائی صاحب جو آتنگوات پھیلاتے اور جو آتنگوات بھگتا رہے تو وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے کہتا ہے بھائی صاحب جو ویکٹمز آفر ٹیررئیزم ہیں اور بھائی صاحب جو بھائی صاحب پروسپیٹیف آفر ٹیررئیزم ہیں وہ بھائی صاحب ایک ساتھ بیٹھ سکتے یار یہ تجارت کی بات کرتے ہیں پاکستانی اور دیکھوں بھائی صاحب اس بندے نے دو وڑ بولے لیکن سب ختم اس نے کر دیا کہ بھائی صاحب جب تک تم لوگ یہ چیز نہیں چھوڑو گے تب تک ہم لوگ یہ کام نہیں کریں گے اور اگر ہم لوگ دیکھا جائے اگر پاسٹ ووچ کیا جائے تو بھائی ہمارے بڑے بڑے منسٹرز نے خود یہ باتیں کھڑے ہو کے بھائی صاحب یہ باتیں کرتے رہے ہیں اور بھائی صاحب آج جب وہ بات کرتے ہیں تو وہاں سے یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ شاید وہ بھی پھر ٹھیک ہے بات سن ہمارا خود ملک ملک خود لوگیں اس چیز میں بھوکت رہے ہیں خود لوگوں کو ٹھوکا جا رہا ہے آپ ہمارے ملک میں ہمارے ہاتھ چینیز بھی سیو رہے ہیں بھائی صاحب جائے شنکر کی بات پہ میں ہنڈرٹ ان ٹین پرسنٹ ایگری کروں گا انہوں نے بولا ہے کہ اگر پاکستان سیدھے مو سے بات کرے گا ہم بھی سیدھے مو سے بات کریں گے اگر وہ ٹیڑا مو کرے گا تو ہم بھی ٹھوک دیں گے ہاں بات تو صحیح کی ہے صاحب صاحب بولا ہے کہ جیسی تم بات کرو گے ہم بھی بیسی تمہارے ساتھ بات کریں گے لیکن ایک مشورہ دیں گے اگر ہماری چھتر چھائیاں میں آنا ہے اگر ہمارے آتھوں کے نیچے تم نے آنا ہے اگر ہمارے آتھوں کے نیچے آگے تم نے آگے بڑھنا ہے تو بھائی صاحب جو ہم بول رہے ہیں اس کو تم چھوڑ دو بلکل اور آگے نکلو اور میں سیدھے اسی بات کروں گا پاکستان کو چاہیے بھائی کہ ہاں پاکستان بولتا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے انڈیا کو بولے آج جب بھائی اپنی آرمی گسائے ہاں پر دونوں ملکھ ٹھوکتے ہیں بلکل یہ بھی ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا جوائنٹ وینچرز نہیں ہوتا چینہ کو بولتے ہیں بھائی آ کدھر آتنگوادیوں کو ٹھوکو انڈیا کو بول دو بھائی صاحب آؤ ہم دونوں ملکھ ٹھوکتے ہیں ملکھ ٹھوکو بھائی صاحب جب کرنا ہے تو بھائی ان سے میٹنگ کرو فوراں بولو کہ ہاں ملکھ ٹھوکتے ہیں آج جب فیضہ خلیفہ بھی نرم پڑی ہوئی فیضہ خلیفہ بھی لگتا ہے کہ بھائی صاحب جائشنکر کی بات جائشنکر جائشنکر نے بات چھوکتے ہیں فیضہ خلیفہ بولتی ہے جو جائشنکر نے باتیں کی ہیں بلکل ٹھیک کی ہیں تو بھائی آپ کی جا طورت ہے اس بارے میں جو بھائی صاحب سنسنکر ہے بھائی صاحب جائشنکر جی نے بیان دی ہے دری ویڈو دم کرتے ہیں تو بھائی